خبر اتر پردیس کے سرابسی جنپت کے گلولا تھانا چھیتر کے دندولی گاؤں سے سامنے آ رہے ہیں جہاں پر ایک گھر میں سادی کی خوصیاں اب ماتم میں بدل چکی ہیں باراتیوں سے بھری ہوئی ایک گاڑی انینتیت ہو کر پیڑ سے ٹکرا گئی ہے جس میں پانچ چھے لوگ بری طریقے سے غائل ہو گئے ہیں جبکہ ایک پندرہ سال کی لڑکی کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی ہے جیسے ہی حادثے کے بارے میں گاؤں والوں کو جانکاری ہوئی کافی سنکھیاں میں وہاں پر لوگ دوڑ کر آئے اور ایک ایک کر کے سبی گھائلوں کو بولیروں کے اندر سے باہر نکالا تتکال اس کی سوچنا ایمبولنس کو دی گئی پولیس کربیوں کو دی گئی موقع پر پہنچی ایمبولنس نے سبی گھائلوں کو گلولا کے سی ایسی میں بھرتی کر آیا تھا بتا جاتا ہے کہ ایک بیکتی کے حالت بہت ہی گمبیر بنی ہوئی ہے جانکاری کے مطابق ایک بیکتی کی حالت بہت ہی گمبیر بنی ہوئی ہے جن کو تتکال بہرائچ میڈیکل کالیج کے لئے ریفر کیا گیا ہے دنولی گاؤں سے تقریباً ایک کلومیٹر آگے یہ حاصل ہوا ہے باراتیوں کا آروف ہے کہ جو ڈرائبر جو ڈرائبر گاڑی چلا رہا تھا وہ سراب کے نصے میں دھوت تھا جس کے کاراڑ یہ سڑک حاصل ہوا ہے مرتکہ کا نام منہ پتری قسمت علی بتا جا رہا ہے تو بہت ہی دکت گھٹنا ہمارے سرابستی جنپت کے گلولا تھانا چھیتر کے دنولی گاؤں سے سامنے آئی ہے جہاں پر باراتیوں کی گاڑی جو ہے انتیت ہو کر ایک پیڑ سے ٹکرا گئی اور اس میں ایک پندرہ سال کے لڑکی کی موت ہو گئی ہے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو بریکنگ میں خبر دکھائی تھی اس وقت جانکاری ملی تھی کہ دو لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن بعد میں جب میڈیا کرمی وہاں پر پہنچے ہیں تو کنفرم ہو گیا ہے کہ دو لوگوں کی موت نہیں ہوئی بلکہ ایک لڑکی کی موت ہوئی ہے جبکہ ایک بیکتی کی حالت بہت ہی گمبیر ہے جسے تتکال میڈیکل کالج بہرائچ کے لیے ریفر کر دیا گیا ہے جڑے رہی ہے آپ لوگ گریڈ سرابستی چینل کے ساتھ جیسے جیسے اس معاملے میں کوئی اپ ڈیٹ ملے گی ہم آپ کو بتائیں گے ایک اور بیکتی ہے جس کو بہرائی چریفر کیا گیا ہے اس کی حالت بہت ہی گمبیر بتائی جاتی ہے حالانکہ جو باراتی ہیں باراتیوں کا یہ آروپ ہے کہ جو ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا وہ شراب کے نشے میں دھوت تھا ایسا باراتیوں نے آروپ لگایا ہے بہرحال پولیس وہاں پر پہنچ چکی ہے معاملے کی جانچ پرتال میں جھٹی ہوئی ہے سادی کی خوشیاں اس وقت ماتم میں تبدیل ہو گئی ہے گاؤں میں چیک پکار مجھ گئی ہے جس لڑکی کی موت ہوئی ہے اس کا نام منہ دی بھی بتا جاتا ہے عمر تقریباً پندرہ سولہ سال اور وہ گاؤں کی ہی لڑکی ہے جو بارات جا رہی تھی کون جانتا تھا کس کی قسمت میں کیا لکھا ہے کس کی قسمت میں کہاں پر موت لکھی ہے سادی کی خوشیاں منائی جا رہی تھی اور سادی کی خوشیاں اب اس وقت ماتم میں بدل چکی ہیں گاؤں میں اس وقت ماتم پسر گیا ہے تو یہ بہت ہی دکھت گھٹا ہمارے سرابستی جنپت کے گلولا تھانا چھیتر کے دندولی گاؤں سے سامنے آئی ہے جہاں پر باراتیوں کی گاڑی ایک پیڑ سے ٹکرانے کے بعد پانچھے لوگ غائل ہو گئے اور ایک پندرہ سولہ سال کے لڑکی کی موقع پر ہی موت ہو گئی جا رہے تھے اور کئیسے یہاں سا ہو گیا روال گنج بارہ کے لئے ہم لوگ جا رہے تھے اور یہ گاڑی درائیبر دارو پی کر کے اور اس نے گاڑی پڑھ دے گیا کتنے لوگ جکنی ہویا اور کتنے لوگ کی موت ہوئی ہے ساپ لوگ جکنی ہو گیا ہیں اور ایک لوگ تو در پر ترند ختم ہو گیا ہے اور یہ بہت زیادہ سیریس میں لڑکی ہے گھائل لوگ کہاں ہیں جو گھائل ہوئے وہ لوگ کہاں ہیں گھائل لوگ جلولہ گئے تھے جل آسپتال میں یہاں سے رفرک ہو گئے سب لوگ جا چکے بہرائیس کے لئے